بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنے اس کو بنانا سٹاٹ کرتے ہیں میں نے یہ دیکھیں ڈیلے یا ہے ھوائٹ با لیا ہے اسで نورمل جگھروں میں جاتے ہیں تو چلتے ہیں نورمل جو بنا کر آپ کو دکھاؤ۔ بلے یہ چھوڑا ہم ہم نے موٹا کاٹنا ہے اور بلکل ہم نے کاٹنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس طرح جو ہے وہ اس کے اندر سے اس طرح ہم نے سارے جو ہے نا رنگ نکال لینے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی ہے بہت جلدی بنتا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں سارے جو ہے کاٹ کے رنگ نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں جی الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ آپ دے سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ اچھے سے کٹ لیے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارے کٹنگ ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ وایٹ والا بھی میں نے کاٹا ہے تو یہ بھی زبردست بنا ہے تو اب میں اس کی کوٹنگ کر لیں کے لیے جو ہمیں مکچر بنانا ہے وہ بنا کر میں آپ کو اور یہ اس کے اندر آدھا کپ میں نے جو ہے وہ میدہ لیا ہے وہ اس کے اندر میں ایسے تو میدہ الحمدلللہ صافیہ پھر بھی جو ہے وہ تسلی کے لیے اس کا چھان لیتے ہیں جی یہ دیکھیں آدھا ٹی سپون میں اس میں نمک اٹھ کروں گا بسم اللہ جی آدھا ٹی سپون میں اس میں لال مرچ پورڈر اٹھ کروں گا بسم اللہ جی آدھا ٹی سپون میں اس میں کالی مرچ پورڈر اٹھ کروں گا بسم اللہ اور ان سب کو میں اچھے سے مکس کر لیتا ہوں جی الحمدلللہ میں نے نمک اور مرچی جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لی ہے مہدے کے اندر اب میں ضرورت کے مطابق جو ہے وہ پانی آٹ کرتا ہوں بسم اللہ اور اس کو میں مکس کرتا ہوں جی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے جو ہے وہ مکچر تیار کر لیا ہے تو اب میں جو ہے اس کے اندر ڈپ کر کے اور بریڈ گرمز کی جو ہے وہ کوڈنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھیکی رکھنا ہے جی الحمدللہ یہ دیکھیں میں اس کو پہلے جو ہے وہ جو میں نے مکچر تیار کیا سا اس کے اندر اس طرح اچھے سے جو اس کو ڈپ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ بریڈ گرمز اس کے اوپر جو ہے آپ ہاتھ کی مدد سے لگائیں گے تو اچھے سے لگیں گے جی یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنا ہے تو ایسے سارے بنا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اللہ سمہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ کوڈنگ جو ہے وہ رنگ کی کالی ہے بریڈ گرمز کے ساتھ تو اب میں اس کو فرائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جی فرنڈز تیل ہمارا جو ہے وہ یہ دیکھیں گرم ہو گیا ہے تو اب میں اس کے اندر رنگ اٹ کرتا ہوں بسم بھائی آپ نے آگ کو میڈیوم کر دینا ہے میں نے بھی کر دیا ہے تو میڈیوم آگ پر آپ نے جو ہے اس کو پکانا ہے تو یہ گرمے ہی جو ہے وہ پیاز وغیرہ اور ہر چیز مل جاتی ہے تو یہ بہت ہی کرسپی زبردست مزے دار جو ہے وہ بنتے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو یہ ضرور پسند آئیں گے ابھی میں ایک سائیڈ پکا کے دوسری سائیڈ اس کو چینج کروں گا جی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر جو ہے وہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ ہو گیا ہے تو اب میں ان کو نکال لیتا ہوں جی یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست ہو ہے اس کے اوپر رکھے میں ہے اس کا تیل بھی جو ہے وہ اچھے سے نکال لیتا ہوں اب میں سارے اسی طرح بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں مجھے دلاللہ سمال الحمدللہ میں نے جو ہے وہ پیاز کے رنگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنا لیے ہیں تو اب یہ دوست آئے ہیں تو یہ اس کا ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی کرسپی اور کتنی ہی کرنچی جو ہے وہ بنے ہیں مجھے میں روم میں بیٹھا ہوا تھا مجھے کچن میں خوشبو آئی کسی اچھی مزے کی پکنے کسی چیز کی میں کچن میں آنکہ دیکھا تو یہاں تو ریاسب بھائی نے یہ بڑے مزے کی چیز بنائی بھی ہے یہ تو مجھے بڑے مزے کی لگ رہی ہے اگر میں آپ کو چیک کر کر کے بتاتا ہوں یہ تو کمال کر دیا ریاست بھائی نے یہ تو میری فیورٹ چیز ہے انین رنگز ہیں اور یہ بہت مزے کی ہیں یہ تو بہت مرے گا اور یہ تو ریاست بھائی نے کمال ہی کر دیا آج آج کی افتاری کے اندر یہ چیز بنا کے ریاست بھائی نے میرا تو ٹیسٹ زبردست کر دیا آپ بھی ضرور یہ بنائیں ضرور اپنے افتاری اور سیری میں اس کو شامل کر کے برکات حاصل کریں نمزہ آپ ضرور اس کو اپنے کچن میں بنائیں اس کو پکائیں اس کو اپنی فیملی میمبرز کو کھلائیں اور اگر آپ کو یہ پسند آئے کسوری کچن جو یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ اس اس طرح کی جو مزے مزے کی چیزیں بنتی ہیں یہ ان کی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موجود ہو جائیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں اور خوش رہیں اور ایسی کرسپی کرسپی چیزیں کھاتے رہیں